موسیقی 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 بات کر سکتے ہیں پاکستان کی زالتر آبادی یود پر بیسٹ ہے یعنی سکسٹی ٹو سے سکسٹی فائز کے قریب جو ہمارا ریشو ہے وہ یود پر مبنی ہے اب لوگ بڑے یود کے مسئلے مسائل پر اور تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ یود کے یہ مسئلے ہیں بلکل بے شک آپ نے درست کہا ساری ٹو کٹیو لیکن ہم نے اس پیسے پہ کس لیے کہا کیونکہ کوویڈ نائنٹین کے بعد سٹوڈنٹس پر ایک بہت بڑا ایمپریشن پڑا ہے ایمپیکٹ پڑا ہے جس کی وجہ سے ان کی لائف ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے کچھ سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ یہ پوزیٹیو ہے ان کے لیے کیونکہ ان کو یونیورسٹیز آنا نہیں پڑھا ان کو ان لائن پلاسز کی سہولت مل رہی ہے اور کچھ سٹوڈنٹس جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کے چیلنجز بڑھ گئے ہیں کیونکہ لائٹ کا ایشو وہ وائ فائ ان کے گھر نہیں ہے یا وہ ڈیٹا تک افورڈ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ اور مسائل آ گئے ہیں اس لیے میں نے سپیسیفائیڈ سپیسیفک بات کی کوویڈ کی اچھا دیکھیں یہ چیلنجز سب سے پہلا بنیادی سوال کھڑا ہوتے ہیں چیلنجز آئی کیوں یہ مطلب اس ہم اس سٹیج پہ کیوں آئیں کہ جہاں پر یوت کو اسٹوڈنٹس کو جو کہ کسی بھی ملک کا ایک بڑا اہم سرمایہ ہوتے ہیں خاص طور پر جب ایڈکیشن کی بات کی جائے تو یہ چیلنجز ہمیں پیس کیوں کرنے پڑے وہ اس وجہ سے کیونکہ جو پشلی حکومتیں تھیں یا جو بھی تھا ان کا مطلب یوت پہ اس طریقے سے فوکس رہا نہیں اب اس کی دو دو مین وجہ نکل کے سامنے آتی ہے جو پہلے کے ٹائم پہ تھا کہ ہماری جو یوت ہے اس کو صحیح طریقے سے کوئی گائیڈ نہیں کرتا اور دوسرا ایڈکیشن کا ہمارا تھوڑا بہت فکدان رہتا ہے اب اب باہر کی مثال لے لیں ہم باہر کی ملک کی بات کرتے ہیں کہ باہر کے ملک میں ایسا ہے ویسا ہے تو باہر کے ملک میں ایک بہترین چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پر جو ایڈکیشن ہے تعلیم ہے اس کو ایزا نالج کے بیس پہ لیتے ہیں جبکہ اگر آپ پاکستان میں ریکھیں تو یہاں پہ صرف ججمنٹ کی حد تک ہی یہاں تو انگریزی تعلیم کا جانا وہ آلہ میار ہم جج کرتے ہیں کہ انگریزی زبان ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی تعلیم آلہ ہے بلکل وہ بہت آلہ فاضل ہے یا بہت سمجھدار لڑکا ہے کلاس میں ٹاپ کرے گا اور دوسری مین وجہ سامنے ہاتی ہے کہ ہماری یوت کو کوئی صحیح طریقے سے گائیڈنس نہیں کرتا گائیڈ نہیں کرتا اب لوگ ایک اور بھی اسی کے ساتھ میں لنک کروں گا لوگ کہتے ہیں ہماری یوت کے اندر اویرنس نہیں ہے ایک آپ سوشل ایکسپریمنٹ کر کے دیکھیں آپ ایک پانچ ہزار کا نوٹ لے کر جائیں کسی یوت کے پاس کسی موجوان کے پاس یا کسی بھی عام شہری کے پاس وہ پہلے نوٹ کو اچھی طریقے سے چیک کرے گا کہ نوٹ نکلی تو نہیں ہے صحیح ہے کنی سے پھٹا بہت تو نہیں ہے اور تھوڑے ٹائم بعد آپ اسی بندی کے بعد ریپر لے کر جائیں اس کے بولیں اس ریپر کا ہم کیا اس ریپر کا آپ کیا کریں گا میں آپ کو ریپر دوں تو دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اکل سمجھ سب ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اب بس ان کو کوئی پروپر گائیڈنس یا سٹرک لاؤز ہمارے ملک کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہیں اب یہی لوگ باہر جب اٹھ کے جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں تہی پہ بھی جاتے ہیں تو ایک کچھرا جو ہوتا ہے ببل کم کا کچھرا بھی ہوتا ہے وہ بھی ڈسمن میں جا کے چاہے ڈسمن جتنی بھی دور وہ وہاں جا کے پھٹی گئے سڑکیں بچہ چلے ہم مثال ہمیشہ باہر ملکی دیتے ہیں ہم میں باہر ملکی مثال دینا نہیں ساؤں گی وہ اس لیے کیونکہ کراچی کے اندر بہت سارے ایسے ایریاز موجود ہیں جہاں ہمارے نومل ایریاز کے بندے وہاں جا کر ایسی صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا یہ منٹالیٹی کا فرق ہے کہ ہم اپنے ایریاز میں رہتے ہوئے اپنے ایریاز کو صاف رکھنے کے بجائے وہاں صرف صفائی کا خیال رکھتے ہیں جہاں ایریاز پہلے سے صاف ست رہو اچھا پھر ہاں بلکل بڑا اچھا سوال ہے اچھا پھر ہماری اور یہ منٹالیٹی ہے اسی کے اندر میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ہم ہمیشہ ہمارے حکمرانوں کو بولتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہی صفائی کا کام نہیں کرا ہمارے علاقے میں صفائی نہیں ہے گندگی ہے گٹر ہے کچھرا ہے تو بس لوگ کمپیر کرتے ہمارے حکمرانوں کو یورپین حکمرانوں سے کینیڈین وزیر آزم سے امریکن پریزیڈنٹ سے کہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری قوم اور ان کی قوم میں کتنا فرق ہے کہ ہم اس قوم کے جیسے ہیں کینیڈین قوم کے جیسے ہیں کیونکہ جب ہم ویسی قوم بنیں گے تو ہمیں لیڈر بھی پھر ویسا ملے گا اور قرآن میں ارشاد ہے جیسی قوم ویسا حکمران بے شک بے شک اور حکومت کو الزام دینے سے وقت کچھ نہیں ہوگا عوام کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں پر نظر سانی کریں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے ذمہ داریاں بھولا کر صرف اور صرف ایک چیز کرتے ہیں کہ جی کسی پہ الزام تراشی کی جائے یہ ساری ذمہ داری یہ سارا ملبہ اس کے سر دے دیا جائے تو ایسا نہیں ہے میں نے اسی لیے کہا کہ باہر ملک تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک ہی ایریا سے دوسری ایریا میں جا کر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہاں صاف صفائی کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے اور وہاں پہ کچھرا نہیں پھیکا جا رہا تو ہم کچھرا سنبھال کے بیگ میں رکھ دیتے ہیں یا کئی رکھ کے پھر ڈسپنڈ نظر آیا تو وہاں پھینک دیتے ہیں کیوں اپنے ایریا میں کیوں نہیں گلی کچھوں میں ہم ایسے ہی کیوں کچھرا پھینک دیتے ہیں کیونکہ ہم خود سے ہی منٹلی اس چیز کو اکسابٹی نہیں کر رہے کہ ہمیں صفائی کرنی ہے ہم اپنی ذمہ داریوں سے خود جا رہا پردہ کر رہے ہیں اور خود ہی آگے جا رہا اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں آج ایک کچھرے کا جا رہا وہ تھیلہ میں پھینکوں گی کل میرے پڑوسی پھینکتے جائیں گے وہاں پورا جا رہا وہ کچھرا کوئی نہیں بن جائے گی کورہ دان بن جائے گا پھر وہاں پر کرتے کرتے وہ راستہ بند ہو جائے گا وہ گلی بند ہو جائے گی وہاں سے لوگ گزرنا پسند نہیں کریں گے کچھرا ہونے کی وجہ سے گندگی ہونے کی وجہ سے ماحول میں آلود کی پھیلے گی کئی بیماریاں مچھر مکھیاں جب آئیں گی تو کئی بیماریاں اپنے ساتھ لائیں گی اور ایسے میں آپ کی صحت بھی متاثر ہوگی تو آپ کو خود خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے ایڈیا میں اپنے اردگیت کا خیال کیسے رکھتے ہیں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں دیکھیں کوئی کسی کی ذمہ داری نہ لے ایک گلی میں اگر دس گھر ہیں تو سب اپنے اپنے گھر کے سامنے صفائی کا خیال رکھیں سارے گھر جائے نا میرا خیال ہے پوری گلی صاف ہو جائے گی اچھا اس کے قوزز اب ہمیں دیکھ رہے ہیں بارش کے وقت کچھرے جو لوگ پھیکتے تھے اس کے قوزز اب ہمیں دیکھ رہے ہیں جب پورے پورے نالے بھر گئے پوری گلیاں بھر گئے پورا شہر آدھا کراچی آپ دیکھیں نا سیوری سسٹم کا اتنا اُلٹ نظام ہے کہ پورا کراچی جائے نا وہ سہلابی صورتحال اکتیار کر چکا ہے اور گلتی بھی ہماری ہے اور ہم بولتے ہیں حکمرانوں کا ایوند حکمرانوں کو کیا ہم تو بارشوں کو بھی الزام دیتے ہیں استغفراللہ ہم تو فوری طور پر دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں کہ جی اللہ پاک بارش ہی نہ ہو یا اللہ یہ تو عذاب ہو گیا یا اللہ یہ تو یہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ہمیشہ سے بارش رحمت اور نحمت بن کے برستی ہے لیکن ہم انسانوں نے اپنے حالات کچھ اس طرح سے پیدا کی ہیں اس طرح سے خراب کی ہیں کہ ہمارے لئے بارش نحمت بنتی نہیں ہے رحمت بنتی نہیں ہے تو کوویڈ نائنٹیم کے سلسلے میں میں بات کر رہے تھی سٹارٹ اپ جب ہوا تو سب سے پہلے متاثر ہوئی تعلیم چونکہ ویسے ہی ہمارے ہاں تعلیم کا نظام کچھ خاص تھا نہیں پاکستان میں وہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ یقصہ تعلیم نہیں یہاں پر ہم نے مختلف طبقے بنا دیئے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے تعلیمی نظام میں اس لیبس پہ کام نہیں کیا اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز اور بہت ساری ایشیوز کچھ سٹوڈنٹس آنگے نکل رہے ہیں کچھ بلکل ہی پیچھے رہے ہیں کچھ میڈل میں آ کر فس گئے ہیں جو نارمل لائف گزارے ہیں نارمل سٹڈی کر رہے ہیں تو بیسے ہی تعلیمی نظام پر بڑا کوششن مارک تھا لیکن کوویڈ نائنٹین کے بعد ایک بہت بڑا کوششن مارک کے صورت میں آیا آن لائن کلاس کی صورت میں کہ کچھ سٹوڈنٹس اس کے حق میں تھے کچھ سٹوڈنٹس اس کے حق میں نہیں تھے سب سے پہلا تو آپ سے یہ جانا چاہوں گے آپ حق میں ہیں آن لائن کلاس کی دیکھیں اگر میں اپنا پرسل تمام تر چیزوں کو پرسل ہی اگر میں کروں تو اس چیز کے میں حق میں نہیں ہوں کیونکہ دیکھیں مجھ جیسا بچہ مدلہ میڈل کلاس بچہ کچھ بھی کر کے وہ چیز افورڈ کر لے گا ایک سمارٹ فون افورڈ کر لے گا ایک انٹرنیٹ افورڈ کر لے گا پورے مہینے کے لیے لیکن جو ایک میڈل کلاس سے نیچے کا ہمارے پاس بہت زیادہ بڑا طبقہ ہے جو کہ گورنمنٹ سکول میں پڑھتا ہے جہاں پہ آلیڈی کالیٹی ایڈوکیشن آپ کو دکھتی نہیں ہے جہاں کہ ٹیچرز بچوں کو ان کا نام لکھنا نہیں سکھا پاتے ان کو کوئی چیز نہیں آتی تو وہاں پہ آپ ایک گورنمنٹ کے بچے سے آپ آن لائن کلاس کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ جب گھر جائے گا وہ موبائل اس کے پاس کہاں سے موبائل آئے گا اس کے پاس کہاں سے انٹرنیٹ آئے گا میرے جاننے والے کچھ ایسے لیٹرلی لوگ ہیں جو کہ منگو پیر کٹی پہاڑی ان علاقوں میرے تنجا پر نیٹ ورک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے مطلب نیٹ ورک ہیں لیکن کوئی اتنے خاص سگنل ہونے کے برابر ہوتے نہیں نہ ہونے کے برابر ہے تو اس طریقے سے آن لائن کلاس کا سسٹم پاکستان میں بالکل فیئر ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ آن لائن کلاس کے ساتھ ساتھ پروموشن کی کچھ سٹوڈنٹس پروموشن کے حق میں رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہماری پرسنٹیج جو کہ انکریز ہو سکتی تھی چونکہ ہم بہتر ریزلٹ لا سکتے تھے اس پر ہم پہ ظلم ہوا ہے کہ ہمیں صرف پروموشن کیا گیا تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں جو میرا نظریہ اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے گھڑے اور گھڑے کو دونوں کو ایک ساتھ لا کے کھڑا کر دیا اب یہ ان بچوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے جنہوں نے پورا پورا سال محنت کری ہے اپنا ٹائم دیا اور ساری چیزیں کری ہیں اور اینڈ میں جا کر ان کو بھی پروموشن کیا جا رہے ہیں اور جس نے پورا پورا سال محنت نہیں کری چھٹیاں کری ہیں اور یہ ساری چیزیں کری اس کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے تو پروموشن کا تو کوئی مطلب جواز ہی نہیں بنتا تھا پہلی بات بلے آپ پیپر باد میں لیتے ہیں یا کوئی اس طریقے سے آپ سسٹم بنا دیں کیونکہ آپ کے بات بہت سارے ویس ہو سکتے تھے جس پر آپ کام کر سکتے تھے تو جو میں سمجھتا ہوں یہ پروموشن کا جو چکر ہے یا پروموشن کا جو سلسلہ ہے وہ مطلب بلکل فیلے بلکل ناکام ہے اور ایک نائنصافی کی مثال ہے تقریبا یہی حال احوال ہم نے جو سٹوڈنٹ سے پوچھا تو تقریبا سب کا ہی یہی کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سے نائنصافی ہے اور ایک طرح سے بہت غلط کیا گیا کہ پروموٹ کر دیا گیا ہاں البتہ جو سٹوڈنٹس پڑھنے میں تھوڑے ویک ہیں اور ہم گھر بیٹھے بیٹھے پروموٹ ہو گئے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی جو ڈگری ہے یا آپ کا جو ریزلٹ ہے آپ کی جو مارکشی جو اس پر لکھا جائے گا کہ آپ پروموٹ کیے گئے ہیں کووڈ نائنٹین کی وجہ سے تو یہ بہت بڑا برا ایمپیکٹ ہے میری نظر میں کیونکہ آپ آپ کی محنت یا آپ کے صلاحیتوں کی پیش نظر آپ آگے نہیں بڑے آپ کو صرف ایک وبا کی وجہ سے پروموشن ملی ہے جس کی وجہ سے میں سنجھتی ہوں آپ گھر بیٹھے جو آپ نے کتابیں پڑھنے چھوڑ دی آپ نے سٹڈی چھوڑ دی آپ نے سب کو چھوڑ دیا اور آپ فقط اپنے اس ٹائم کو کسی طرح یوٹلائز کرتے ہوئے گزار رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا کافی نقصان ہوگا آگے آپ کی لائف میں ایسے کووڈ نائنٹین نے کسی کسی کی لائف کو ٹوٹلی چینج بھی کیا ہے نیو بزنس کی شکل میں نیو کریٹیوٹی کی شکل میں کچھ ایسے کووڈ نائنٹین میں اپنے اوپر کتنا ٹائم سرف کیا یا کیا آپ نے دیکھا کہ اس پیریڈ میں آپ نے اپنے اندر کیا چینج دیکھا نہیں دیکھیں جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں یا ایک لوگ ڈاؤن کے صورتحال جس طریقے سے کیفیت بنی گئی جسند کے اندر جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو تنہائی میں جو سب سے آپ کا بہترین جو ساتھی ہوتا ہے جو بہترین دوست ہوتا ہے وہ ہوتی کتاب آپ کی اور جو ڈیجیٹل جو چیزیں ہوتی ہیں موبائل کے اندر جو آج کل اب تو موبائل کے اندر ساری چیزیں آ چکی ہیں اور ساری چیزیں آن لائن ہو چکی ہیں تو پرسنلی جو میں نے اس کووڈ نائنٹین کے اندر کتاب پڑھ کر اور کمیونکیشن سکلز وغیرہ پر ان تمام چیزوں پر مطلب میں نے پرسنلی بڑا اپنے آپ پر کام کیا اور اس کے ریزلٹ بھی نتائج بھی مجھے دکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لئے بھی مطلب جن لوگوں نے اس اپورشنیٹی کو آویل کر لیا وہ آج کہاں سے کہاں پر ہے آپ نے بات کری نئے بزنس کی نئے سٹارٹ اپس کی تو نئے بزنس ماشاءاللہ سے بہت ماس کی صورت کے اندر بستانوں کی صورت کے اندر گلاس کی صورت کے اندر میڈیسنس کی صورت کے اندر بہت زیادہ سٹارٹ اپس ہوئے اور بہت زیادہ منافع انہوں نے کمایا ہے تو ایک مطلب ان لوگوں کے لئے ایک بڑی اچھی اپورشنیٹی بزنس کی بات کی جائے تقریباً لوگوں نے اپنی دکانیں آن لائن کر دی جیسے عید کی شاپنگ کرنی ہے کہ جی آپ واتس ایپ پہ بھی اب کسی کے سٹریٹس پہ دیکھ کر پسند کر سکتے ہیں پرائس پوچھ سکتے ہیں آپ کے گھر آ کر ڈیلیویڈی کر دی جائے گی تو اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے نہیں دیکھیں مطلب بڑا ہی اچھا کریٹیویڈی والا مائنڈ ہے کہ آپ نے تمام چیزیں واتس ایپ پہ کر دی جو کہ ایک میڈل کلاس فیملی کے لئے مطلب میں نے دوبارہ سے منشن کر رہا ہوں جو کہ ایک میڈل کلاس فیملی کر سکتی ہے آرام سے لیکن جو ایک گریب ہوگا نا یہ پریکٹیکل بات ہے وہ نہیں کر سکتا وہ جائے گا مارکٹ مارکٹ جا کر وہ ساری چیزیں شاپنگ کرے گا اب جب آپ کی مارکٹ ہی بن رہیں گی لوگ ڈاؤن کی صورتحال کے اندر تو گریب کیا کرے گا تو اس کا مطلب ہے آپ سمارٹ لوگ ڈاؤن کے حق میں ہیں کہ جو بہتر طریقہ اکتیار کیا گیا کہ جی ایک ٹائمنگ فکس کردی گئی کہ ان دنوں میں فلا فلا مارکٹس کھلیں گے اور فلا مارکٹس بند رہیں گے ٹائمنگ رکھتی گئی تو سمارٹ لوگ ڈاؤن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بلکل یہ ایک ماشاءاللہ سے بہت اچھا ایڈیا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا مطلب ایک سیلیکٹڈ ایریاز آپ نے سیلیکٹ کر دیئے اور ان سیلیکٹڈ ایریاز پر یہ آپ نے مطلب لوگ ڈاؤن لگایا کہ فلا سے فلا ٹائم کے درمیان مطلب لوگ ڈاؤن لگے گا اور جو مارکٹس ہیں وہ اتنے بجے تک کھلے پہلے آپ دیکھیں مارکٹس کا جو ٹائم تھا وہ بہت کم تھا جیسے چار سے لے کر چھے تک یا نو سے لے کر پانچ تک تو زوران لوگ کام پر بھی جاتے تھے اور کام سے فارغ ہونے کے بعد ایت کی شاپنگ کے لیے جاتے تھے تو جس کی وجہ سے رش بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا اور اب آپ جا کے مارکٹ میں دیکھیں لائٹ ہاؤس مارکٹ کوئی بھی آپ مارکٹ جا کے دیکھ لیں تو اب رات کو وہ دس بہے تک کھلی بھی جاتی ہے جس سے پبلک کا جو رش یہ وہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ لوگ چھ بجے چلے جاتے ہیں کچھ سانت بجے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وائرس پھیلنے کا تھوڑا سا خطرہ کم ہو جاتا ہے بیسے کہیں نہ کہیں یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن فنی سچویشن بھی اکتیار کر چکے اب لوگ سوال کرنے لگتے ہیں کیا ساتردے سنڈے کو کرونا نہیں آتا یا کرونا شام کو نہیں آتا پتہ نہیں کیا کیا فنی سچویشن کریئٹ ہوگا یعنی ہاں اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سبرے کے بعد تکہ سانی ہوش سے نہیں مگر ہوش سے چکے